بسم اللہ الرحمن الرحیم پروین شاکر کی نظموں کے موضوعات صفحہ نمبر دو سو اٹھائیس پروین شاکر نے جو طبعہ آزمائی کی ہے وہ صرف دو چیزوں کی ہے غزل اور نظم ازاد نظم غزل اور ازاد نظم اور پہنچ وقت پروین شاکر قادر و قلام شائرہ ہے پروین شاکر کو اپنی پولٹری پہ گریفت حاصل ہے لیکن ازاد نظموں میں بعض اوقات ایسی باتیں کہہ جاتی ہیں لگتا ہے کہ یہ پروین شاکر ہے لگتا ہے کہ یہ کوئی عام سی نو عموز شائرہ ہے لگتا ہے نہیں ہے نو عموز نائی سکھنے والی لگتا ہے نہیں کہ یہ پروین شاکر ہے اصل میں پروین شاکر کی پولٹری بہت قضب کی ہے بہت اعلی ہے خاص طور پر خوشبو پہ جو انہوں نے پولٹری کی ہے محبت کے موضوع پہ جو پولٹری کی ہے ایک عورت کے نادک جذبات کو سمجھانے میں جو پولٹری کی ہے وہ بہت اوٹ پلاس ہے پروین شاکر کی پولٹری کی لیکن کہیں کہیں پہ نا وہ کہتے ہیں نا کہ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ بھی ایک عورت ہے نا اس کو پتا ہے کھانا ایسے بنانا ہے ٹھیک ہے سکھانا ایسے بنانا ہے بہت اچھا بناتی ہے ٹھیک ہے اور کبھی کبھی وہ بہت خراب نہ دیتی ہے پروین شاکر خلا رہ جاتا ہے پروین شاکر بھی کبھی ایسا کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہ وہ اچھا کھانا نہیں بنانا جانتی وہ جانتی ہے لیکن بہت ایسی پولٹری کی ہے پروین شاکر نے لگتا ہی نہیں کہ یہ پروین شاکر ہے لگتا ہی نہیں فیل بھی نہیں ہوتا یہ جو ہے نا وہی ہے جب ہم اسی غزلیات پڑتے ہیں تو پروین شاکر کا مقام بہت بلند دلاتا ہے لیکن جب اس کی ازاد نظموں طرف آتے ہیں پروین شاکر ایک لا امالی سی ایک چھوٹی سی ایک نٹکھٹ سی کھلنٹری سی لڑکی ہمیں دکھائی دیتی ہے جو اپنی دنیا میں جو اپنے خوابوں میں رہنا جانتی ہے اور جب ہم اس کی غزلیات کو پڑتے ہیں تو وہاں پر پروین شاکر ہمیں میچور نظر آتی ہے وہاں جہاں ڈیٹا نظر آتی ہے زمانے کے سرد و گرم سے واقع نظر آتی ہے لیکن جب اس کی نظموں کی طرف آتے ہیں تو وہاں پر جذبات جو ہیں ایک نوخیز لڑکی کے ہیں دو شیزہ کے ہیں جو اپنے آپ کی دنیا میں رہنا چاہتی ہے جو اپنے آپ کو منوانا چاہتی ہے جو زمانے کے رسم و رواج سے بھاگ کے الگ اپنی دنیا پسانا چاہتی ہے وہاں پر ہمیں پروین شاکر نظر آتی ہے تو یہ پروین شاکر کی پویٹری کے یہی دو پہلو ہیں غزل اور نظم غزل میں آپ کا رویہ میچور ہے نظم میں یہ تو عطابت جانتا ہے کہ بھی غزلیں پہلے لکھی ہیں نظمیں پہلے لکھی ہیں میرے خیال میں دونوں ساتھ ساتھ لکھی ہوں گے کبھی نظم لکھی لکھ بھی غزل تھوڑا مشکل ہے نظم تھوڑا آسان ہے نظم لکھنا بھی کمال کی بات ہوتی ہے ایک ہی خیال کو پوری سٹوری میں بیان کرنا ہوتا ہے جبکہ غزل کا ہر شیر انفرادی ہوتا ہے ہر شیر کے اپنی کہانی ہوتی ہے بہرحال جی پڑھتے ہیں پروین نے شہری کا آغاز نظم سے کیا انہیں نظم کی طرف حقوق توجہ دی خوشبو صد برگ اور خود کلامی میں ان کی نظمیں کافی داد میں موجود ہیں خوشبو کی نظموں میں محبت کا محبت کا چھپا ہوا ہے محبت کا جو ہے نا محبت کا انداز چھپا ہوا ہے یوں لیکھ لیں اس کو صد برگ اور خود کلامی زندگی حقیقت کو موجود بنائے گیا پروین نے نظم کو ایک مخصوص پہنک مہدور رکھنے کے بجائے کائنات کے مخلے پہنک پھلا دیا ہے محبت اس کائنات کا سب سے سچا اور خرا جذبہ ہے سچا اور خرا جذبہ کی ایسا ہے کیا میں نے پہلے بھی آپ لوگ بتایا کہ نفرت جو ہے یہ کائنات کا سب سے خرا جذبہ ہے پیور جذبہ ہوتا ہے جب ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں اس میں ملاوات نہیں ہوتی محبت میں دھوکہ ہو سکتا ہے محبت میں ملاوات ہو سکتی ہے جبکہ نفرت کیونکہ نفرت پوری شدت کے ساتھ کی جاتی ہے نفرت جان بوجھ کی نہیں کی جاتی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کہتا ہے جی محبت ہے اس کائنات کا سچا اور خرا جذبہ ہے اور تخلیقی کائنات کا سبب یہ جذبہ ہے سچے جذبوں کی محق کو اگر مسلحتوں اور روایتی تقادوں کے اہنی اہنی شکنجوں میں بھی جکار دیا جائے تو بھی ان سچے جذبوں کی محق کو تو جذبوں کی لطیف محق ہوا کو اپنا دوست بنا کر اپنی خوشبو ہوا کے سپرد کر دیتی ہے ہوا جو خوشبو کی سچے اور پرانی دوست ہے ہر دگا خوشبو کا پیغام لیے دیتی ہے اور دیفنیٹلی یہ پکی بات ہے ہوا کے بغیر خوشبو خوشبو نہیں ہے ہوا خوشبو کو لے جاتی ہے پھیلاتی ہے اور فضا میں خوشگوار سا احساس باقی رہ جاتا ہے ایک لڑکی محبت کا مرکز اور مہبر ہوتی ہے اس لئے جذبے کا بہتر اور سچا اظہار بھی اس کی زبان سے ممکن تھا نسمانیہ نام ہے لطیف اور نرم و نادو کا احساس رکھنے والا دلکش پیکر کا یہ احساسات اگر ایک لڑکی زبان سے یدا ہوں تو ان میں لطیف سچائی اور نسمانیہ احساس بھاٹ جاتا ہے دکٹر ابو نصیر کشفی لکھتے ہیں پروین کی بیشتر نظمیں اس کی اپنی ذات اس کے محبوب اور اس کی پھیلی ہوئی کائنات کا متعلق تذکرہ اور صحیفہ ہیں ان نظموں میں سے بے حد پھیلاؤ اور بے حد ارتقاض ہے ارتقاض ارتقاض مرتقض کرنا ایک نکتے پہ ایک نکتے پہ جمع ہونا یہ ارتقاض ہے مرتقض ہونا محبت ہماری رویتی شاعر محبت کا تصور صرف ہور سے مقصود تھا ہوروں کا مورت کے بارے میں رویہ ایک جداد کارتا تھا یعنی کہ مورت جو ہے صرف ہور کے پاس تھی ایسے ہماری رویتی شاعری یہی تھی نا یہ شاعر ہمیشہ خوبصد چہرے سے ہور سے محبت کرتے تھے مورت کی پراپرٹی صرف ہوروں کے پاس تھی مگر وقت ایک سانی رہتا حالات کے تغیرات نے سماجی اقدار نے تبدیلیوں کو جنم دیا ازادی کی تحریکات سامنے آئیں اور اس ازادی کا کچھ سمر عورت کے سمیں بھی آئے تعلیم نے عورت کو شعور اطاع کیا اور شعور نے عورت کو اپنے قدرتی جذبوں کے اظہار پر امادہ کیا یوں شعورہ کے ساتھ ساتھ شاعرات بھی سامنے آئیں اور اردو شاعرے میں نسوانی آواز کی کمی بھی پوری ہوئے مگر اس نسوانی آواز میں نسوانی طرز احساس کی کمی محسوس ہوتی دی دیکھیں پروین شاکر سے پہلے بھی شرائے کرام تھی عورتیں تھی لیکن ان کا اندار بھی وہی مردوں والا تھا جبکہ پروین شاکر نے عورت ہو کے عورت کے جذبات کو زبان دیا اس سے پہلے یہ کمی کسی نہیں اس کمی کو پروین شاکر نے پورا کیا اردو شاعری میں ابھی تک ان جذبات کو بیان نہیں کیا گیا تھا جو نوخیز معصوم اور دلوں کے تار چھیر دیتے ہیں محبت کی کہانی ہے اس کائنات کے سب سے پرانی کہانی ہے جیسا کہ خود پروین شاکر دریچہ گل سے یوں مخاطب ہے دریچہ گل جو ہے پروین شاکر کی خوشبو کا دباچہ ہے اور پروین شاکر نے خود لکھا دریچہ گل پروین شاکر کی خوشبو اس کی جو کتاب خوشبو ہے اس کا دباچہ ہے اور پروین شاکر نے یہ دباچہ خود لکھا اور اگر کلاس لکھا جی اسی دباچے میں آپ کو اس کی خوشبو کی کہانی جو ہے پوری کی پوری محسوس ہوگی آئینہ آئینہ خود کو کھوجتی یہ لڑکی شہر کی اس سنسان گلی تک آپ پہنچی آئے کہ مڑ کر دیکھتی ہے تو پچھے دور دور تک کرچیاں بکری ہوتی ہیں کرچیاں سمجھتے ہیں آپ لوگ شیشے کے ٹکڑے ایسا نہیں کہ اس نے اکس کو جوڑنے کی کوشش نہیں کی پر کھیل میں کبھی تصور پر دندلا گئی اور کبھی انگلیاں لہو لہان ہو گئیں خوشبو اس سفر کی کہانی ہے حیران آنکھوں شم میں رخ سہروں اور اداس مسکرات والی اس لڑکی کو اعتراف ہے کہ یہ کہانی نہیں ہے اور یہی کیا دنیا کی کوئی کہانی نہیں ہے یہ تو ہمارے اندر کا کہانی کار ہے سو اس کو ایسا سمندر بنا دیتا ہے کہ سنسار کا من محلے سنسار جگ دنیا کائنات کہتی یہ محبت کی کہانی نہیں ہے مختلف روحوں میں یہ کہانی آتی رہی ہے کبھی شیری فرہاد کے روح میں کبھی لیلہ مجنو کے روح میں کبھی ہی رانچہ کے روح میں اور کبھی سمی راول کے روح میں سمیتا ہے سمیتا ہے سمیتا ہے